36 گرد میں بی جی پی آدیوازی ووٹروں کو سادھنے کی تیاری میں جھڑ گئی ہے اور اس کے لیے 6 جولائی سے سدسطہ آبھیان 20 فیزدی سدسطہ بڑھانے کا لقش رکھا گیا ہے سدسطہ آبھیان میں بھاجپا کا فوکس آدیوازی ووٹروں تک پہنچنے کا ہے آپ کو بتاتے ہیں ویدھان صبح چناؤں میں بھاجپا کو آدیوازی علاقوں میں خاص کر بستر سرگجہ وکراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا مانتھن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آدیوازی ووٹر بی جی پی سے خاصا ناراض ہے بھاجپا نے آدیوازی بیلٹ کی 26 میں سے 25 سیٹے بھاجپا نے گوا دی آدیوازی ووٹ بینک کو اپنے پالے میں کرنے کی ورنیتی کے تحت سرگجہ سانسات ویرنو کا سنگھ کو موڈی سرکار نے راج منتری بنایا اور ذمہ داری شاپی آشیش تیواری ویشیش سمواداتا زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت فون لائن پر جھو گیا آشیش جی کیا لگتا ہے جس طرح سے یہ جو قوایت بھاتی جنتہ پارٹی کے ذریعے کی جا رہی ہے کیا پرانا ووٹ بینک جو آدیوازیوں کا ہے اس کو واپس پایا جا سکتا ہے دیکھیں لگ بلگ رنیتی تو یہی ہے بھاجپا کیا اور نہ کہ صرف آدیوازی ووٹ بینک بلکہ جس طریقے سے جو او بی فی ورل کا بڑا ووٹ بینک ہے یا بیگر کمیونٹی کے جو ووٹ بینک جو بی جو پی کے ٹرڈیشنل ووٹ بینک مانے جاتے رہے ہیں چپسیز گھر میں اچھلے ویدان پبا چناؤں میں وہ ووٹ بینک بی جو پی سے کس کا ہے زیادہ تار سیٹے کوارک کی جولے میں چلی گئی اور بی جو پی جن سیٹوں کو مان کر چل رہی تھی کہ بی جو پی کوئی ملے گی ان سیٹوں پر بھی بی جو پی کو پراری شکست جھیلنی پڑی ہے اور اب جب کیندر میں بی جو پی کابیز ہوئی ہے نئے طریقے سے پھر سے سمناتما گتی ویڈیو کی پرکیہ تیج ہوئی ہے تب راستی امیتر شاہ نے ایک بار سردہ ستہ ابھیان کو مہتپون مانا ہے اور اس کی ذمہ داری عریف توپی ہے تو مدی پدیش کے پور مکہ مدیش راہ سکان کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اور چونکہ چھتیز گھر میں ایک بڑی ہار سے بی جو پی کو گزرنا پڑا اس لئے بی جو پی کا ضرور چھتیز گھر میں زیادہ ہے کوشش ہے ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سدستہ ابیان کے جلیے نئے درستوں کو پارٹی اپنے سے جوڑے اور بی جو پی آنے والے ستالوں کی تیاریوں کے محاج سے کام کر رہی ہے چونکہ چھتیز گھر میں ابھی تومبر دسمبر میں نگری نکائے کے بھی چناب ہونے ہیں ایسے میں بی جو پی چاہتی ہے کہ نگری نکائے کے ساتھ بی جو پی کے ساتھ سے آئے اور کہیں نہ کہیں یہ پوری اس قواعد کا حصہ مانا جا رہا ہے اور جس طرح سے یہاں پہ رینوکا سنگھ کو راجو بنتری بنائے گیا ہے کیا لگتا ہے کتنا فائدہ ہونے والا ہے دیکھیں بی جو پی کے فائل برانڈ لیڈر ہے اور جس طرح سے ٹرائبل کمیونٹی سے آتی ہیں ٹرائبل کمیونٹی کے تحت بھی انہیں منتری پت کا حوضہ دیا گیا ساتھی ساتھ مہیلہ ہونے کے ناتے بھی اور کیونکہ چھتیز گھر میں ٹرائبل پاپولیشن ہے اس کے لحاظ سے ایک بڑا سندیج دینے کی کوشش پرانڈ منتری نریندر موڈی نے کی ہے جلوکا سنگھ کو کے اندر میں منتری بنا کر اور منتری بھی بنایا ہے تو پورٹ پولیو جو دیا ہے وہی ایٹی ایٹی منترال ہے جو ہے اس میں انہیں راجمنتری کی زمداری سوپی گئی ہے تو کہیں کہیں سندیج دینے کی کوشش بہت خوبی پرانڈ منتری نریندر موڈی نے کی ہے کہیں سرکان نے کی ہے اور ہی پاتھ چھتیز گھر کے آدیواتیوں کو اس کا اقلاب کی تنا ملے گا اس بارے میں ایڈوکا سنگھ کہتی ہے کہ وہ کندر میں راجی کے آدیواتیوں کے بیٹرمنٹ کے ایشوز کو لگاتا روٹھاتی رہیں گی اور چھتیز گھر میں کوشش کریں گی کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ یہاں راجی کے ٹرائبل کمیوری کو ہو بہت شکریہ جان کارک لیا